باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وَقَالُ اتَّخْذَ اللَّهُ وَلَدَا اب اللہ نے چوتھا شکوہ بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اتَّخذَ اللَّهُ وَلَدَا اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا یعنی یہود کا ایک قبیلہ تو صدوقیا وہ یہ کہتا تھا کہ ازہر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کہ ازہر کو اللہ نے بیٹا بنایا اور نصارہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا اس پر اللہ نے شکایت کی وَقَالُ اتَّخْذَ اللَّهُ وَلَدَا کیسے ظالم ہے یہ یہ یعنی نصارہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا سبحانہو اللہ بیٹا بنانے سے پاک ہے بیٹا جس مقاصد کے لئے بیانا جاتا ہے باپ جن مقصد کے لئے بیٹے کا محتاج ہوتا ہے اللہ ان چیزوں سے بلند ہے اللہ کو وہ احتیاج ہے ہی نہیں تو بیٹا بنائے گا کیوں سبحانہو وہ پاک ہے سبحان اللہ نے یہاں اپنی تنظیر صفت ذکر فرمائے تنظیر ہی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات دو طرح کی ہیں ایک صفات سلبیہ ایک صفات سبوتیہ یعنی سلبیہ کا مطلب کہ جس میں سے کوئی چیز سلب کی جائے یعنی کسی چیز کی نفی کی جائے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ تنظیر بیان کرنا کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے یہ اللہ کو تمام طرح کی کمزوریوں سے پاک قرار دے رہا یہ صفات سلبیہ ہیں اللہ کو نقص سے آپ پاک کر رہے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں ہے اللہ کی بیوی نہیں ہے اللہ کو ہمسار نہیں ہے یہ صفات سلبیہ ہیں کہ آپ نا نفی والی صفات ثابت کر رہے ہیں اس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں اور اللہ کو صفات سلبیہ بہت پسند ہے اس لئے سبحان اللہ اگر کوئی شخص کہہ دے دس مرتبہ سچے دل سے کہہ دے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بھلے وہ سمندر کے جا کے برابر ہو کیونکہ سبحان اللہ میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزی کی ہے اللہ کو ہر طرح کی کمزوری سے آپ نے پاک کر دیا ہر طرح کی شرکیں آپ نے نفی کر دی اور اللہ کو یہ نفی کرنا بڑا پسند ہے اس نے یہاں پر بھی یہ صفح ذکر کی سبحانہو اللہ تعالیٰ یہ بیٹا بنانے سے پاک ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے کیونکہ بیٹا ہونے کے لئے بیوی چاہیے اور میں اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے قلو اللہ احد اللہ حسامد لم یلید ولم یورد ولم یکلہو کفون احد وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اس کی بیوی نہیں ہے تو بیٹا کانسے ہوگا لہٰذا یہ کہنا کہ جناب یہ بیٹا بنا لیا دوسری صفاتیں ثبوتیا کہ جس میں کسی وصف کو اللہ کی ذات کے لئے آپ ثابت کرتے ہیں اور صفاتیں ثبوتیا کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اضافیہ ایک ہے غیر اضافیہ اضافیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صفاتیں ہیں جن کے تعلق یا تعاقل کے لئے کسی دوسری چیز کی ضرورت پیش آئے مثلا قادر اللہ قادر ہے اب اللہ قادر ہے جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کوئی چیز ہو مقدور جس کے اوپر قادر ہو تو قادر ہونے کے لئے مقدور چاہیے تو گویا ہے کہ اس صفت کے اظہار کے لئے ثبوت کے لئے ایک دوسری چیز چاہیے جس کے اوپر اس کی قدر ظاہر ہو اللہ عالم ہے اب عالم ہونے کے لئے معلوم چاہیے جو چیز ہے جو معلوم آپ کو ہو تو اللہ وہ معلوم کو حاصل کر تو عالم تو عالم جو کہ عالم کے تعلق اور تعاقل جو کسی دوسری چیز کے ساتھ ہے یعنی معلوم ہونا چاہیے اللہ سمیئے ہے سنتا ہے تو سننے کے لئے مسموع چاہیے کیا سنا بھئی سننے کے لئے مسموع چاہیے تو گویا کہ یہ سمیئے کی صفت ظاہر اس وقت ہوگی ثابت ہوگی جب دوسرا مسموع موجود ہوگا اللہ بصیر ہے دیکھتا ہے تو مبصرات سامنے ہونے چاہیے جس کو دیکھے اللہ ناظر ہے دیکھنے والا ہے نظر سے دیکھتا ہے تو منظور سامنے ہونا چاہیے تو یہ ہے تو گویا کہ وہ صفت ثابت ہوتی کسی دوسرے کے تعلق اور تعاقل کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ اضافیہ دوسرے صفات ثبوتیہ غیر اضافیہ ہیں ماں اضافت ہے نسبت کی ضرورت نہیں کوئی دوسرے چیز ہو یا نہ ہو صفت ثابت ہے جیسے اللہ حیون اللہ زندہ ہے اللہ زندہ ہے بس اپنی ذات میں اللہ کو اپنے زندہ ہونے میں کسی دوسرے کے تعلق یا تعاقل کی ضرورت نہیں لیکن اگر کہیں اللہ محیون اللہ زندہ کرنے والا ہے تو زندہ جس کو کیا جائے وہ اس کا ہونا ضروری ہو جائے گا لیکن اللہ حیون کہتے ہیں اللہ زندہ ہے تو اللہ اپنی ذات پر زندہ ہے اللہ عزلی ہے عزل سے ہے تو اس کے لئے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ صفات ثبوتیہ صفات ثلبیہ صفات ثبوتیہ اور صفات ثلبیہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نقص اور عیب کوئی نفی کی جائے یہ اللہ کو بہت معقوب ہے اور اس کی وجہ یہ کہ زہر مشرقین بکہ آپ کے لئے ایسی ایسی چیزیں ثابت کرتے تھے یا یہودوں نے سارے ایسی ایسی چیزیں منصوب کرتے تھے کہ جس کی نفی اللہ کو محبوب تھی مطلب کہہ دیتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے عیسی اللہ کا بیٹا ہے یہ جتنے بوت ہیں یہ اللہ کے شفاء ہیں شرک کر رہے ہیں تو اللہ کو ان کی نفی گوارہ تھی تو لہذا کوئی نفی کی جب صفات اللہ کی بیان ہوتی تو اللہ اس پر بہت زیادہ عجر و ثواب بھی دیتے اور خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان چیزوں کی نفی کرنا یہ این توحید ہے اللہ کی اس سے اہدیت ثابت ہوتی ہے اور اللہ کی اہدیت اور یکتائی یہ اس سے ہی جسمیت سے پاک کرتی ہے اللہ کا جسم نہیں ہے کیونکہ جب جسمیت اللہ کی ثابت ہوگی اللہ کا کوئی جوہر ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر اہدیت اور یکتائی نہیں رہتی کیونکہ اہد ہونے کا مطلب کیا ہے اس سے اللہ کو اپنا اہد اہد کا جو وصف اللہ کو بڑا محبوب ہے اس لئے اکیلا نام اہد نہیں بول سکتے دیکھو نام رکھتے ہیں عبدالواحد عبدالواحد کو آپ واحد بول سکتے ہیں واحد انکل لیکن عبدالاہد نام اگر ہو اس کو عبدالاہد بولا جائے گا اکیلا اہد نہیں بول سکتے کیونکہ اہد کی جو اہدیت ہے وہ واحد سے زیادہ ہے واحد میں وہ اہدیت نہیں ہے کہ جو اہدیت کے اندر ہے واحد کا دو واحد اسنان آگے بڑھتا ہے لیکن آہد جو ہے آہد کی آہدیت جو ہے یہ اس پر یہ یکتائی ختم ہے لہذا کسی شخص کا نام اگر عبدالآہد ہو تو عبدالآہد پورنا بولنا پڑے گا آہد نہیں بول سکتے کہہ دیا آہد مامو آئے آہد مامو آہد اللہ کسی پر تو آہدیت جو آہدیت تو آہدیت میں دیکھو کیا منفردیت ہے منفردیت ہے اور منفردیت کے اندر ترکیب نہیں ہے مرکب نہیں ہے اگر آپ اس کو مرکب مان لیں گے اگ جسم مان لیں گے اور جب وہ جوہر ہوگا جسم ہوگا تو وہ مرکب ہوگا اور جب مرکب ہوگا تو آہدیت ثابت نہیں ہوگی جب آہدیت نہیں ہوگی تو توہید کا مفہم مکمل نہیں ہوگا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے یہ تنظیر کی صفات بہت پسند ہیں چلانچہ اس لئے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی صدق دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت کے اندر ایک درخت قائم کر دیا جاتا ہے اس کے سبحان اللہ پر جس کا سایہ اتنا طویل ترین ہے کہ پانچ سو سال تک عربی نسل گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا یہ سبحان اللہ ایک سبحان اللہ کہا رہے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نفی پسند اس لئے کہ وَقَالُ تَخْضَ اللَّهُ وَلَدَا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا سبحانہو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے پاک ہے بَالَتَا رہے بَلَّهُ مَا فِسْسَمَوَاتِ وَلَا اَرْضِ اب دوسرا فرم بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں بیٹا کیوں بناتے ہیں بیٹا اس لئے بناتے ہیں کہ بھئی میرے بعد میرا جو کچھ ہے اس کا وارث ہو یا یہ کہ میں بڑا ہو جاؤں کوئی دوسرا چین کے نہ لے جائے یہ جوان بیٹا میرا سہارا بنے یہی مقصد ہے اللہ نے کہا کیا بَلَّهُ وہی اللہ ہی ہے صرف کہ آسمان و زمین کے خزانوں کو مالک وہی ہے تو بیٹے کی ضرورت کیا اس کو جس کو تم میرا بیٹا بنا رہے وہ آسمان و زمین میں ہے یا آسمان و زمین سے باہر ہے آسمان و زمین میں ہے نا اس لئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا مملوک ہے تو عزیر آسمان و زمین میں ہے نا عیسیٰ آسمان و زمین میں ہے نا وہ تو اللہ کا مملوک ہو گیا اور جو مملوک ہوا وہ بیٹا کیسے بن سکتا جو آپ کی مملوک چیز ہو وہ بیٹا کیسے بن سکتا اور جو بیٹا وہ مملوک کیسے ہو سکتا تو اللہ نے کہا یہ سارے میری مملوک ہیں میری ملکیت میں ہیں تو جب اللہ کی ملکیت میں تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے دونوں بیٹا ہونا مملوک ہونا ہی کٹھے ہو نہیں سکتے اس لئے فرمایا بلکہ اللہ ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور اللہ کی آسمان و زمین کے بعد تو کوئی آسمان و زمین نہیں ہے اس سے تو کہتے کہ اللہ میاں اس آسمان و زمین سے نکال کے آپ کو کسی دوسرے آسمان و زمین میں لے جا سکتا ہے کیوں؟ کیوں سارے آسمان و زمین اللہ ہی کے ہیں جہاں جاؤ گے اللہ کی زمین ہے لہذا فرما ہے سب کچھ جب میرا ہے تو مجھے بیٹے کی کیا ضرورت ہے کہ بیٹا میرا اپنا سارا بناو وَقُلُّ لَوْقَانِتُونَ پھر بیٹا اس لئے بناتے ہیں کہ بیٹا تابدار ہوتا ہے کہتا ہے اپنا کہتا ہے اپنا مارے گا تو چھانے سٹے گا غیر مارے گا توپے سٹے گا کہتا ہے اپنا نا تو بیٹا کچھ بھی ہے بیٹا ہے جی باہمیں لگڑا باہمیں لولا ہے تو اپنا کھڑا لوگ کہتے ہیں نا لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہے جی تابدار ہے غیر جو بھی ہے وہ لے کے بیٹا تو نہیں بن سکتا جی تابدار ہے تو تابدار ہونے کی وجہ سے بیٹے سے سے جو کہیں گے وہ کرے گا جو کہیں گے سنے گا جس راہ لگائیں گے لگے گا تو لہذا یہ جو تسکین ہے کہ اطاعت کا پورا ممبہ بن کے بیٹا جو چلتا یہ کوئی غیر نہیں چل سکتا اس لئے بیٹا بناتے ہیں اللہ فرماتے کل اللہ قانتون آسمان و زمین میں سارا کا سار جتنا ہے وہ سب میرا تابدار ہے مجھے بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے بیٹا تو وہ بنائے جس کا کوئی تابدار نہیں ہے وہ سوچے چلو میرا بیٹا ہی میرا تابدار رہے گا کم سے کم یہ سوچتا ہے فرمائے کل اللہ قانتون جو کچھ آسمان و زمین میں سارے کے سارے اللہ ہی کے تابدار ہیں تو اللہ کو بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے یہ اور پھر فرمائے بدی السماوات والرز اور آسمان و زمین کا موجد اللہ ہی ہے آسمان و زمین کو موجد یہ بدی بدی کا معنی ہوتا ہے نیا بنانے والا یعنی رو میٹیریل کے ساتھ نیا ہی بنا دیا نئے سیرے سے بنانا تو گویا کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا تو نئے سیرے سے آسمان و زمین جو بنایا ہے یہ اللہ نہیں بنایا ہے تو جب اللہ ہر چیز بنا سکتا ہے اتنے بڑا آسمان بنا سکتا ہے اتنی بڑا زمین بنا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس لئے بندہ بناتا ہے کہ وہ ناتوا کمزور ہے وہ سوچتا ہے یار بیٹا بن جا گیا چار دکانیں چلائے گا دو چار کھیت کلہ آسمان و زمین بنا سکتا ہوں تو مجھے بیٹے کی کیا ضرورت ہے میں اکیلہ آسمان و زمین کو میں نے نئے سیرے سے بنا دیا جب کچھ بھی نہیں تھا آدم سے وجود ان کو دے دیا تو مجھے بیٹے بنانے کی ضرورت کیا ہے تو بیٹا تو لوگ اس لئے مانگتے ہیں چلو بیٹا سارا بن کے چار دکانیں بنائے گا میں تو ایک بنا سکتا ہے یہ چھے بنائے گا فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں بدی اس سمادی والرد اللہ فرماتے ہیں میں تو کیا ہوں میں تو آسمان بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے اور میری شان تو یہ ہے وَإِذَا قَزَا عَمْرًا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے کسی کام کا کچھ کرنا چاہتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ اللہ اس چیز کو کہتے كُنْ ہو جا فَيُقُنْ وہ ہو جاتی ہے اللہ بس یہ کہتے ہو جا وہ ہو جاتی ہے تو بس جب اللہ کی شان یہ ہے تو اللہ کو بیٹا بنانے کی ضرورت ہے بیٹا تو وہ بنائے جو ناتوا کمزور ہے جو دنیا میں اپنا ایک سہارا چاہتا ہے وہ آگے کچھ کام اس نے کی کچھ بیٹا آگے اس کی پیروی میں کرے گا لیکن اللہ فرماتے ہیں میری شان تو کُنْ فَيُقُونْ ہے کُنْ ہو جا ہو جاتی ہے تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے کُنْ کس کو کہا ہے کُنْ ہو جا اگر کسی ایسی چیز کو کہا جس کا وجود ہے سامنے وہ کم اسی کو دیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو تو وہ تو پہلے سے ہوئی ہوئی ہے تو پھر کُنْ اس کو کیوں کہا وہ تو پہلے سے ہوئی بھی ہے اب یہ کہا سامنے ہوگا تو اس کو کہیں گے نا تو اللہ نے کہا ہے کُنْ ہو جا فَيُقُونْ وہ چیز ہو جاتی ہے تو کُنْ حکم دیا کس کو یہ آمیر ہے اللہ جب اللہ آمیر ازا قضا آمرن اللہ آمیر ہے تو آمیر کے لئے معمور چاہیے جس کو حکم دیا جا رہا ہے اور معمور پہلے سے اگر موجود ہے تو پھر فَيُقُونْ کی ضرورت کیا ہے یہ سوال سمجھا گیا اور اگر وہ چیز موجود نہیں ہے مادوم ہے تو پھر یہ کُنْ کا کس کو ہے کہ کُنْ کے لئے معمور چاہیے معمور تو آدم ہے کیا آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کُنْ اور آدم تو آدم ہے تو آدم کو کُنْ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک جب مادوم پر حکم کیسے چل سکتا ہے آپ اگر کسی کو حکم دے تو سامنے کو موجود ہو جس کو حکم دیں گے ہے کوئی نہیں آپ حکم دیا جا رہے بیٹھے پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ کون لائے گا تو اللہ نے پھر اگر وہ موجود کو حکم دیا تو حکم لاحاصل ہے کیونکہ پہلے سے موجود ہے مادوم کو حکم دیا تو وہ ممکن نہیں ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں کُنْ جو ہے کُنْ یہ کُنْ اصل میں حکم نہیں ہے کسی شیعہ کو حکم نہیں دیا جا رہا ہے یہ کُنْ وہ ارادے کا اظہار ہے اللہ کے ارادہ وہ ارادہ ذہنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذہن میں جو ایک تصویر ہے کہ اللہ چاہتے ایک ایسی جیز قائم ہو جائے جیسے اللہ چاہتے تھے زمین ایسی قائم ہو جائے اللہ چاہتے آسمان ایسی قائم ہو جائے تو وہ ایک ذہن کے اندر جو ایک تصور ہے اس کا وہ اس کے اظہار کا نام کُنْ ہے کہ وہ جو ارادہ ہے وہ ارادہ اہد خارجی کے اندر خارجی وجود میں ظاہر ہو جائے بس وہ اس کا انوان کُنْ ہے جب کُنْ کہا تو وہ اللہ کی اُس ذہنی ارادے کے مطابق چیز سامنے آگئی یہ ہے اس کا مطلب ونہ کُنْ فَيْا کُنْ کا مفہوم غلط ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ارادے کے اندر کیونکہ اللہ مرید بھی تو ہے ارادہ کرنے والا بھی تو ہے تو اس لئے اللہ اذا قضا امرن جب اللہ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو وہ ارادہ ان کے تصور دماغ میں ایسی چیز بننی چاہیے جیسے ساتو آسمان ساتو زمین بنائے تو اللہ نے ایک زہن میں تصور قائم ہے کہ ایسے ساتو آسمان زمین بنے اللہ نے کُنْ تو گوئے کہ کُنْ عنوان ہے اصل اس ارادے کی چاہتا اور اظہار کا جب یہ عنوان ظاہر ہوا تو زمین بننا شروع ہو گئی اور سات دن کی اندر زمین ساری قائم ہو گئی چھے دن میں ستت یا جام چھے دن میں آسمان زمین بن گئے جس لئے فرما ہے